بسم اللہ الرحمن الرحیم زوک نال شوک نال انشاءاللہ سننگے بہت فائدہ ہوئے گا انشاءاللہ تنہو قرآن بھی سننگے تنہو حدیث بھی سننگے اللہ ایند علم اندر عمل اندر بڑھ کر فرما الحمدللہ وحدہ اعز جندا ونسر عبدا وغلب الازاب واہدا فلا شئی ابادا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا شہادتا تکون لنجاة وسیلا ولی رفع الدرجات کفیلا واشہدو ان محمدم عبدو ورسولو اور بشرا لی شدری ویسفر لی امری واہلوالعقدہ 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 تم مل نشانی افقاو قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نزل احسن الہدیش وقال صل اللہ علیہ وسلم فبئی حدیش بعد اللہ وآیاتی یؤمنون وقال جل ذکر وَإِذَا شَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيشًا وَقَالَ تَبْعَرَكَ شْمُخُ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَاَدِّشْ وَأَنِبْنِ عَبَّاسِ رَزِيَ اللَّهُ وَأَنِ وَأَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ وَأَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِ أَرْبَعِينَ حَدِيشًا فِي أَمْرِ دِينِهَا كُنتُ لَهُ شَفِيعًا وَشَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنْ عَلِيٍّ رَزِيَ اللَّهُ وَتَعَالَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمْ مَرْهَمْ خُلَفَائِ قَالَ الَّذِينَ يَعْطُونَ مِنْ بَعْدِي وَيَرْهُونَ اَحَادِيشِ وَسُنَّتِ وَيُعَلِّمُونَ هَلَّاسِ حضرات خالقِ کائنات رَبِّظُ الجَلَالِ اَحْكَمُ الْحَاکِمِينَ دِي حَمْدُ السَّنَا جو میرا تارہا خالق مالک رازق اِلَا دَحْتَا آجِتْ رَوَا مشکل کشا جنہیں زمین بنائی آسمان بنائی سورج بنائی چاند بنائی رات بنائی دن بنائی کائنات پیدا فرمائی جو اللہ بڑی شانوال ہے اُدھے نام بڑی عظمت والے نے اللہ تعالی دے لا تعداد نام نے اُدھے بے شمار نامہ بچوں نڑینوے ایسے نام نے اگر بندہ انہوں یاد کر لے اللہ اسنو جنت دا داخلہ عطا فرما دے دینے آئیے ذرا اللہ دے پیارے پیارے نامن الگفتگودہ آغاز کریے جنو جنو اللہ نال پیارے ذرا محبت نال کہہ دے اللہ اللہ بڑی ٹیلیو تسی اللہ اللہ کون اللہ مکمل توجہ میرے والے ہوا اللہ 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 لا الہ اللہ الرحمن الرحیم الرحیم الملک القدوز السلام المومد المہیمد اللہ اللہ جبار المتکبر الخالق البار المصور الغفار القخار الوہاب الرزاق الفتاہ العلیم القابل الباسد الخافد الرافع المعد المذب السمی البصیر الحکم العدن اللطیف الخبیب الحلیم العظیب الغفور الشکور العلی الكبیب الحفید المقید الحسیب الجلیب الكریب الرکیب المجیب الواسع الحکیب الودود المجید البائش الشہید الحق الوکیل القوی المتید الولی الہمید المحسی المبدی المعید المحی الممید الہی القیوم الواجد الماجد الواحد الاغد السمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوال المتعال البر التواب المنتقم العفو الرعوف مالک الملک ذو الجلال ولی کرام المقشد الجامع الغنی المغنی المانع الظار النافع النور الهادی البدی الباقی الوارس الرشید السبور درود السلام پغمبرِ زمان آقائد و جہان سرورِ کون و مکہ صاحبِ قرآن حاملِ فرقہ جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ گرامی تے ہیں حضرات حمد السلام درود السلام تواد پہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس مقام اندر اس پینڈ اندر اتنے بڑی کانفرنس اتنا بڑا اجتماع اور جمعِ غفیر اور اتنے بڑے ساتھی میرے بھائی اور میریاں بہنا قرآن حدیث سنن واسطے تشریف لے آنگے پیارے بھائی چھوٹے بھائی جماعتِ بہت بڑے عالم اور شیخ فاضل مدینہ یونیورسٹی مولانا خالد صاحب حفظہ اللہ تعالی حفظہ اللہ تعالی سم حفظہ اللہ تعالی اطال اللہ عمرہ اجل قدرہ شرح صدرہ وضعف اجرہ سارا اندیئے محنت کابش اور کوششتہ نتیجہ ہے دعا کرو اللہ اپنے دربارش قبول فرمائے تجھے سچی بات پوچھ دے ہو جو دل دیو گل پوچھ دے ہو جو میری میرے دل دیاں گہرائیاں بھی چون نکل رہی ہے وہ بات ہے یہ کہ ساری میند بقیت و سلف ولی کامل مولانا محمد علی صاحب رحمت اللہ پول گے ان انو کے یاد دے یاد ہے نا تاڑیا نسلہ بھی یاد رکھن گیاں جو تنو سکھا گئے نے پڑھا گئے نے انشاءاللہ تاڑیا اولادہ بھی یاد رہ گا بڑے بڑے انہا دے کئی جوان انہا دے شگرد بیٹھے نے کئی بڑے انہا دے شگرد بیٹھے نے کئی بچے بھی شگرد نے یہ انہا دی ساری میند اور دعا انہا دی ہے اور اجھے پھالک پائی خالص ہم چون رہے نے اللہ تعالی انہا دی میند نو کاوش نو قبول فرمائے انہا دی گبر نو اللہ جنت دا باگ بنائے میں کہہ رہے ہاں اس علاق کی اندر دین دے تین تھم گزرے نے تین تھم کئی اٹھارہ چک تو آئے نے کئی ستارہ چک تو آئے نے سولہ چک برکی تے پھر تو آئے ہاں جی مولانا محمد علی شعب کہہ دو رحمت اللہ علیہ اور نہ ڈر مواہد نہ ڈر بے باگ نہ ڈر مواہد ہندہ ہی نہ ڈرے ہندہ ہی بے باگ سمجھ گئے ہو مولانا جان محمد صاحب ستارہ چک والے رحمت اللہ علیہ اس طرح مولانا محمد خالص صاحب اٹھارہ چک والے رحمت اللہ علیہ اسیم ہی مر جانے اسیم ہی چھڑ جانے اسیم ہی نہیں رہے اسیم ہی نہیں رہنا اسیم ہی موت پیالہ پی جانے اسیم ہی موت پیالہ پی جانے میری دعا ہے اللہ انہ دیاں قبران و جنت باغ بنائے پیارے بھائی مولانا خالص صاحب حافظہ اللہ تعالی دی ایک کوشش قاوش محنت اللہ اپنے دربار اندر قبول فرمائے علماء اور بھی نے بڑی تعداد اندر میں شعر اسلام بھی تشریف فرمانے مناظر اسلام خطیب بن خطیب بھی تشریف فرمانے میں تھے تو اڑا ایک مقامی ہے نا مقامی مقامی بندہ تھے ہمیں حاضری لو آن دے میری حاضری لا لے آجے تقریر پھر کری میں آکے کرا گا کیوں جی حاضری میری لگ گئی ہے نا تو اور پھر میں نے چھوٹی دے دیو مقامی دی آذری ہوں دی یار اللہ قبول فرمائے تسی بڑی چاہت محبت لے کے آئے ہو ایسا ڈالاور تو گجر صاحب انہوں ملے انہوں مل کے بڑا دل خوش ہویا کی ناسی آجی آجی ولایت صاحب ماشاءاللہ ولایت ولایت اللہ تعالی ہاں جی اردی محبت قبول فرمائے ہو ولایت ولی بچو ولایت اللہ دے دوست ہاں جی اللہ دے یار آر ربنا لے یاری ہے نا اے یاری نبھان واسطے انہا سفر کر کے آئے نے تے توڑے کول بیٹھے نے ورنہ کیڑی لور سے لور چھڑ کے اتھیان دیس اور پھر رات نوں اللہ قبول فرمائے حضرات آو درہ چند گلہ کریے اللہ تعالی نے اپنے مصطفیٰ علیہ الصلاة والسلام نوں ایک کتاب عطا فرمائی جویں موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نوں اللہ نے تورات بخشی عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام نوں انجیل دعوود علیہ الصلاة والسلام نوں زبور دیگر انبیاء نوں دیگر صحف صحیفے تختیاں تے میرے محمد رو اللہ نے قرآن عطا فرمایا اور ادلالل رب نے میرے مصطفیٰ حدیث بھی عطا فرمائی قرآن تے دوسرے نمبر تے حدیث قرآن رب العالمین دا کلام تے حدیث رحمت ادلالل عالمین دا کلام یعنی قرآن خدا دا کلام حدیث مصطفیٰ مصطفیٰ دا کلام تے میرا ایمان مصطفیٰ بھی اپنی مرضی نال نہیں جے بول دے میرا نبی او دو بول دے جدو اسمان تو رب بول دے وَمَا يَنْتَكُ آنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَهْيُنْ يُوْحَا مصطفیٰ ہرگز نگفتے تا نگفتے جبرائیل جبرائیلش ہم نگفتے تا نگفتے کردگار گفت او گفت اللہ بود حرچِ اَذْهُ الْقُومِ عبداللہ بود توجہ قرآن مصطفیٰدہ کلامِ حدیث ہے قرآن خدادہ کلامِ حدیث محمدِ مصطفیٰدہ کلامِ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے پاک دے اندر قرآن نو حدیث آکھے ہے اور حدیث نو بھی حدیث آکھے ہے قرآن بھی حدیث بولو نبیدہ فرمانوی قرآن حدیث اللہ نزل احسن حدیث اَفَبِنْ حَادَ الْحَدِيثِ تَاجَبُونَ اَفَبِعَادَ الْحَدِيثِ اَنتُمْ مُدْهِدُونَ فَبِعَيِّ حَدِيشِمْ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ فَبِعَيِّ حَدِيشِمْ بَعْدَ اللَّهُ وَآیَاتِهِ يُؤْمِنُونَ وَعَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّشْ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُ الٰبَعْضِ اَزْوَادِهِ حَدِيشًا قرآن حدیثِ مُسْتَفَادَ فَرْمَان بِلْكُلْ حَدِيشِ اِنَ دُو تِي عَمَلْ کرنوالِ اللَّهِ مِرْبَانِنَ الْأَعْلِ حَدِيثِ نَي آؤ در آباز شروع کریے کانفرنس دے والے نال اور ایتھو دہ جنی فیضاء ہے ایتھو دہ جنہ محول ہے جو خالص صاحب نے محنت کی تھی ہے ہزارہ سینکڑوں بچیاں اللہ دی مِرْبَانِنَ الْبَچِي بھی قرآن عفض کر رہے نے حدیثِ پاک پڑھ رہے نے آج زیادہ میریا گلہ ہونگی ہے تالے بلما نال تالے بات نال بیتل و دیشاں بھی سنانی آنے قرآن بھی سنانے میری گل سن لو ترجمہ بھی سنانے تے توڑے کلو میں ترکیبہ بھی پچھنی آنے سیغے بھی پچھنے نے تعلیلہ بھی پچھنی آنے کیونکہ یہ مدرس ہے یہ ادارہ ہے اس واسطے پچھنے تاکہ دوسرے لوگ جڑے نہیں پڑھ دے انہوں زوک اور شوق پیدا ہوئے قرآن پڑھن دا حدیث پڑھن دا گرہ امبر پڑھن دا تے تسیوی میں نو پچھنے جی توڑا دل کرے ترکیب تعلیم سیغہ باپ ترجمہ تفسیر کوئی حدیث توڑا دل کرے کوئی سند کوئی قرآن پاک دی ایت میرے بلو تھا کھلی 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 عام عام عجازت چھٹی 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 تے توڑے بلو میں میں نے چھٹی ہونے چاہیے دیئے میں آئے تھا نو پچھنا انشاءاللہ میری عادت ہے میں کسے مدرسے اندر جا کے تقریر کرانا وہ تھے میری تقریر نہیں ہوں دی بلکہ میں نے کھلو سبق سننا میاں تے سنانا میاں لو جی آؤ ہون میں قدیش پڑھن لگیاں تھوڑی یدیس لمبی ہے مسند آمد اندر موجود ہے سنن مدعبود اندر جام ترمزی اور سنن ابن ماجہ اور مشکات المسابی اور کتاب علی ایمان اور باب علی تحسام بالکتاب والسنہ اور فصل دوسری اور حدیث درابی حضرت ارباز بن شاریہ رضی اللہ کیوں جی سناوا لمبی حدیث سنو گے یاد کرو گے نوٹ کرو گے حدیث حفظ کرو گے اور نوجوانوں کرو گے اور بچےوں کرو گے اور تالے بلموں کرو گے نہیں میریوں بیٹیوں بہنوں تُسی بھی نبی پاک دیا دیشاں یاد کرو گے کینیا دیشاں یاد کرو گے کٹ تو کٹ چالی میری یہ بی بیاں سن رہیاں نے آج دہ میرا سبب نوٹ کر کے لے جاؤ میری یہ بہنا سن رہیاں نے میری یہ بیٹیاں سن رہیاں نے نبی پاک دیا دیشاں یاد کرنیاں نے کینیاں کٹ تو کٹ چالی چالی دیشاں اور امام بخاری دا نام سنے آئے نا بس نام سنے آئے کام نہیں سنے آئے بس نام سنے آئے پتا ہے نا امام بخاری نو سہی سند دنال نبی پاک دیا ایک لاکھ حدیشاں زبانی یاد سن کنیا دیشاں آشے کنیا دیشاں یاد کرنیاں نے یار صرف چالی ہاں جی صرف چالی روز دی ایک بھی کرو گے تے چالی ہو جانگی تے چالی آجے نا بعد میرے پھر بلا لے آجے میں گری کو تاڑے کلو فیس لینی ہے بلا لے آجے میں نو چالیاں دینا باتے سڑا لے آجے تے پھر اگلیاں چالی ہو رہی یاد کر لے آجے کنیا دیشاں یاد کرنیاں نے چالی کرو گے وعدہ کر دے ہو آج دی کانفرنس اندر آندہ مقصد حال لہ جائے گا بولانا خالے صاحب دی محنت موڑ جائے گی جہ تُسی چالی دیشاں یاد کرنیاں اور تُسی کرنیاں نے دیکھو نا امام بخاری نے تے کئی کئی کتابہ لے چھڑیاں جو میں مولانا کہہ رہے سن مشکات اندر باٹ سو کچھ اوپر حدیشہ نے اور بخاری اندر ست اگار پانچ سو تریٹ حدیشہ نے صرف کلی بخاری نہیں لکھی بولو امام بخاری نے کلی بخاری بولو بولو کلی بخاری آجے میں کوئی نوہ وعا سنانے تو انہوں کلی بخاری اور بھی بڑیاں کتابہ لکھی ہیں جنہیں اندر چند کتابہ دے نام نے توجہ طالب علمو التاریخ الكبیر التاریخ الاوسر التاریخ الصغیر الجامع الكبیر خلق افعال العباد کتاب زعفاء الصغیر المسند الكبیر التخصیر الكبیر کتاب الحیوہ آسام السحابہ کتاب الوہدان کتاب المبسود کتاب العلن کتاب الکنر الادب المفرد الادب المفرد کتاب الفوائد جو زنفی رفلیدین بر الوالدین قضائی الصحابت والطابعین کتاب الرقاق اور سب تو زیادہ مشہور کتاب جو اسحق الكتب بعد کتاب اللہ محدثین دا اس بات تے اتفاق پوری کائنات دے اندر زمین فرس دے اٹھے آسمان دی چھت دے تھلے پوری امت پوری امت پوری امت چودہ سو سال ساڑھے تیرہ سو بارہ سو سال تُلے کے قیامت تک پوری امت دا اس بات تے اتحاد اور اتفاق اصاب حل کتب بعد کتاب اللہ الجامع السحیح المثند المختصر من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہی و ایامہی لوگو اج نوہ سننے نوہ کٹ تُگٹ چالیے دیشان یاد کرنی آنے اور سواب بھی سنن لو عجر بھی سنن لو مقام بھی سنن لو شان بھی سنن لو درجہ بھی سن لو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن رضی اللہ عنہ فرما دے نے قَال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم مَنْحَفِذَ عَلَى أُمَّتِ أَرْبَعِين حَدِيثًا فِي أَمْرِ دِينِهَا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا وَشَهِيدًا يَوْمَ الْقَيَامَةِ آپ نے فرمایا جنہیں میری اچھیالی حدیثیں یاد کر لیں یاد کر لو اور گجر صاحب اور چودری صاحب اور رائے صاحب اوہ اٹھارہ چکیو اوہ انہیں میری اچھیالی حدیثیں زبانی یاد کر لیں قیامت دے دن میں محمد اللہ دے دربارج اوہ دی گوائی بھی دے مانگا اور اوہ دی شفارش کر کے انہوں جنت اچھ بھی لے جامانگا آؤ اولادی شروع کریے راوی حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ کین ہے ساڑھ گجر صاحب دن نا پھول جاندہ یار و اچھا ہون نہیں پھولے گا انشاءاللہ اوڑنا ایتھے لیکھ لینے ایتھے ایک کھانے جی تھے قرآن لکھے ہے بخاری محفوظ ہے وہ تھے ایک گوٹھے جن شاءاللہ انہیں انہوں دن نامی محفوظ کر لیا ہے ولایت صاحب دا لو جی وانی لرباد بن ساریہ رضی اللہ ام قال صلی اللہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام ذات یوم سم اکبلا لینا بوجه فوعدنا موعدتا بلیغتا زرفت منہ والغیون ووڈھن مین القلوب فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام کہ انہا دی موعدت ممدعن فاوصلا فقال اوصیکم بتکوالا والسمع والطا و انکان عبدا و بشیا فانہو من يعش منکم بعد فسیرا اختلافا کسیرا فعليکم بسنت و سنت الخلفاء الراسدین الماضیین تمسکو بیا و عزو علیہ بن وادد و ایاکم و مودسات الامور فئن کل مودسة بدا و کل بدات زلالا و کل زلالت روف النار سباہ 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 اللہ کہ تم مانکے لے آن دیجئے ایک اڑے کار توسرے جڑے موک جانگے ذرا کہہ دو سباہ اللہ جنہ بے لائے گا سباہ اللہ کہہ اندھا میں سارا دے کے جاوہ انشاءاللہ توجہ فرماؤ نا یہ ڈانکہ دواز سے پھڑا رہے ہو جنہا سباہ اللہ کہ انہوں مارنی ہے نہیں نہیں کوئی لوڈ نہیں اللہ خیر کر اللہ برکت فرماؤ یہ سباہ اللہ کہنے جانگے انشاءاللہ انہوں پتہ ہے سباہ اللہ کہو سباہ اللہ نکیہ نکیہ مشینیہ مشینہ بول دیا نے وڑے وڑے بڑڈو نکیہ نکیہ بول دیا تو انہوں میں کی کرنے تو ہی بڑے ہو کے ساڑے کام آوگے نا حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی فرما دینے قال صل بنا صل یو صل صرف یو صرف باب تفعید سیاب فرما دینے ایک دن جہان دی رام جگہ دے پیر بدر منیر سراز منیر جناب محمد صل اللہ علیہ سلم سامن نماغ پڑھا دینے سم جماعت سلام پیر دینے سم اقبال علینا بی وج نئی نبی پاک جماعت سلام پیر کے ساڑے وال متوجہ ہون دینے بہان اللہ سم جیڑ سم سم دس رہا ہے جماعت سلام پہلے پھیر نبی پاک نے رکھ پھر ساڑے وال موڑ سم باد چندہ پہلے واسطے نبی پاک نے فرمایا جی دو ازان سنو موزم جواب دیو اللہ اکبر کہو تسی اللہ اکبر کہو تجدو دی ازان ختم اے اتھے کی لفظ سم سل علیہ پہلے میرے درود پڑھ لیا کرو یہ بہی مانے نا اچھا جی پہلے درود پڑھ لیا کرو پھر ازان شروع کر کرو سم جو آ گیا ہے نہیں جی نہیں تو کیا کرو جی تُو غلط گل کرا سم مانا باد اندر کی مانے پہلے ازان پھر درود درود سم تقریر نال نبی پاک دے خد والے آ او چہرہ او چہرہ مصطفیہ دا خطیب دے جملے نوٹ کر کے لے جایا جے لے کے لے جا جا جے او چہرہ مصطفیہ دا لوگوں میرا او جنہوں کئی بندے وے کئی شہابی بن جاندے سن او چہرہ مصطفیہ دا جنہوں کئی بندے وے کئی کلمہ پڑھ کے جن دے حق دار بن جاندے سن او چہرہ مصطفیہ دا چہرہ آسمان وے لٹھے اللہ کعبہ کی بلا بیت اللہ نو بنا دے وے او چہرہ مصطفیہ دا جنہوں شدیق وے دا رہ گیا سب ساپنے ڈنگ مارے درد ہویا تکلیف ہوئی لیکن شدیق چہرہ مصطفیہ دے دار اندر کھویا رہا شدیق چہرہ مصطفیہ دے دار اندر ہم غرق ہویا رہا شدیق چہرہ مصطفیہ دے دار اندر تنا مستغرق ہویا رہا اللہ اکبر اللہ اکبر او چہرہ مصطفیہ دا جنہیں بارے اکبر صد اعلان کر یا کر دے دا تسی ہی کہنے مل کے میرے نال لال او چہرہ مصطفیہ دا جنہیں بارے میں کہنا ہوں بین دے کے فیدہ ہے ہر کوئی بین دے کے فیدہ ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہر بین دے کے فیدہ ہے ہر دے کے فیدہ ہے ہر دے کے فیدہ ہے ہر خیل زیدار کا عالم کیا ہوگا جب ظلف کا ذکر ہے جب ظلف کا ذکر ہے قرآن میں جب ظلف کا ذکر ہے ترا کے نام لو قرآن میں ترا قرآن دا نام تلونا جب ظلف کا ذکر ہے ترا بولو ملگے میرے نال جب ظلف کا ذکر ہے قرآن میں روخ شار کا عالم کیا ہوگا بے میں دے کے فیدا ہے درہ مضوض ہو جاؤ تھے مسرور ہو جاؤ بے میں دے کے فیدا ہے ہر کو یہ زیدار کا عالم جب ظلف کا ذکر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جب ظلف کا ذکر ہے قرآن میں روخ شار کا عالم کیا ہوگا تیتائی تے میں کنا مدرہ منو اگلی گلو کیا دے نا دل نبید نیزار کنو رد دائی نائی شرہ تکبیر ڈا نارے تکبیر ڈا خانے مصطفی ڈا شرہ تکبیر بول پاو بولو بولو گلیو لکڑیو بولو دل نبید نیزار کنو نہیں بول دے پہ دل نبید نیزار کنو ہر جدائی نہیں دل نبید پہ آر کنو دل نبید نیزار کنو دل نبید نیزار کنو دل نبید نیزار کنو دل نیزار کنو او لوگو میں قربان جاوا صدیق اکبر تو صدیق صدیق میرا جملہ زائے نہ کرے آدھے صدیق دیدار مصطفحان در صدیق نیزار مصطفحان در ایسا کھویا نہ وطن دی پرواہ کی تھی نہ کر دی پرواہ کی تھی نہ اولاد دی پرواہ کی تھی نہ بڑے ماں باپ دی پرواہ کی تھی نہ دولت دی پرواہ کی تھی سارا کچھ جھٹ کے نبید نل ٹور گیا تین رہ تا غار اندر گزاریاں دس سال مدینے گزاریاں اج بھی روتے اندر نہا لے ایسا کھویا کہ میری سرکار نو کہنہ پہ آ اوہ صدیقہ انتا سائبی فیل غار و سائبی فیل غوہ ہو دے صدیقہ غار اندر تو میرے نل وفاوہ کی تھی ہو دے کو سرت محمد تیرے نل وفاوہ کر کے وکھائے گا صلی اللہ علیہ وسلم گل لمی ہو گئی گل دور نکل گئی اور ارباس یا بھی فرما دینے نبی پاک ساڑے وال چیرہ پھیر لیندنے سانو وعد فرمایا وعد بڑا پیارا وعد بڑا اثر والا وعد بڑا درد والا سولہ جکبر کی والیا ستر پنجتر سال مولانا محمد علی صاحب دیا تقریر سنن والیا یہ نہ دے وعد سنن والیا اللہ اکبر اللہ نبی پاک نے بڑا پیارا وعد فرمایا سیابی کہن دینے ساڑیاں کھا رون لگ پہیاں ساڑے دلڈرن لگ پہاں ایک سیابی آن دینے سونے اے میں ہی لگتا ہے جو میں زندگی دا آخری وعد ہے جو میں زندگی دا آخری کلام ہے سونے آسانو کوئی نہ کوئی وسیعت فرما دے ہو آقا فرما دے نے او میرے سیابا میں تانو اللہ دے تقویلی وسیعت کر کے جا رہے ہیں تے میں تانو اس گل دی وسیعت کر کے جا رہے ہیں جیڑا تھوڑا میروے جے گل چھنگی کرے وہ دی گل سن دے رہے آجے من دے رہے آجے با میں ہبشی غلامی کیوں نہ ہوئے تے نالا کا فرما دے نے اے میرے سیابا میرے تو بعد دنیا اندر بہت زیادہ اختلاف ہو جائے گا بہت زیادہ فساد ہو جائے گا بہت زیادہ جھگڑے ہو جانگے بہت زیادہ فتنے ہو جانگے بہت زیادہ گروہ بن جانگے بہت زیادہ تڑے بن جانگے سونے آسانو کی آڈریں آقا فرما دے نے تڑے اندر نہ تقسیم ہویا جے گروہ دا حصہ نہ بڑیا جے اختلاف آدھا شکار نہ ہویا جے فتنے اندر مبتلا نہ ہویا جے بہتے ہیں مولویاں مگر نہ لگیا جے سونے آسی کی کرنا ہے آقا فرما دے نے فوہا لئی گن بے سنتی سارے آنو چھاڑکے میری حدیث تے سنت عمل کر دے رہے آجے تے میرے سیاپ آدھی سنت عمل کر دے رہے آجے اللہ سانو توفیق تا فرمایے تمس کو بیا کھوٹکے پھڑ لے آجے کدین چھڑے آجے تے دین اندر جیڑے جیڑے نوے کم اوڑ گے ان کھلو بچ دے رہے آجے ہر نمکم بیدتے ہر بیدت گمرائیے تے ہر گمرائی بندے نو جہنم اندر لے جائے گی حدیث سن لے جے ترجمہ بھی سن لے ہیں سمجھ بھی آگے ہیں حدیث دا نچوڑ کی کڑے آجے کی حدیث دا خلاص ہے آ دوستو حدیث دا خلاصہ اصل نچوڑتے لبے لبابے جو صرف قرآن حدیث تے عمل کرے گا کی دے تے عمل کرے گا اور فرقے بنانوالے آ اور گروب بنانوالے آ اور تڑے بنانوالے آ اور ان نبی دی حدیث دے مقابلے اندر اپنے امام لے آنوالے آ اپنے مولبی لے آنوالے آ اپنے پیر لے آنوالے آ اپنے مقتدان لے آنوالے آ اپنے استازت شیخ کھڑے کر نوالے آ میری بات نوٹ کر لڑائی نہیں چگڑا نہیں اختلاف نہیں پیارے محبتے مودتے اتفاقے اور سن لے جیڑا سارے آنو چھڑ کے پھر سنو سارے آنو چھڑ کے صرف قرآن حدیث تے عمل کرے گا اور دنیا دے چگڑیاں تے اختلافات کو لوں بچ جائے گا جیڑا اختلافات کو لوں بچ جائے گا اور اب دی جنت دا حق دار بن جائے گا کیوں جو ٹھیک ہے اللہ چگڑیاں کو لوں بچ جائے اللہ اختلافات کو لوں بچ جائے اچھی آمین کو اختلاف کا دو مکے گا جدو اکبر اسد دی منہ گے مولا خالد دی منہ گے نا 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 ابو انیفہ دی منہ گے شافی دی عبدالوان شیخ پری دی ہاں وہ تے من لو نا جیڑی قرآن حدیث دے مطابق گل کرے تجھے کولو گل کرے تے اختلافی اختلاف ہے اختلاف کدو مکے گا بولو جیدو قرآن دے واطیعوا اللہ واطیعوا رسول اور امری منوکم فائن تبا ضحتم فیشیئ فوضوه الیلی اللہ ورسول امری منوکم تبا ضحتم فیشیئ فوضوه الیلی اللہ ورسول یومی آخری ذلك خیر و احسان تحویل تھاکتے نہیں کہے ہو پھر قرآن سنا دے جائیے ہون لاؤ میرے آقا جناب محمد کچھ ہی کہہ دونا سارے کہہ دونا آؤ ایک شیر تھوڑی ندر کرا تسی بڑے سوستو آؤ شیر ایک تھوڑی ندر کرا حالکہ میری کوئی مجبوری نہیں تاکہ تسی جاگ جاؤ کون میرا مصطفیٰ کون آمین دا لال کون وضوہ دے چہرے والا میرے دوستو در توجہ فرماؤنا میرے پتر کو در توجہ فرماؤنا میری اماؤں تے بینو در توجہ فرماؤ جے ہون میں تسی نانا بولے تے مڑ اللہ دا ہی آسر ہے کون میرا مصطفیٰ شان مصطفیٰ دا جلس ہے تاہی تے میں کہہ دینا چانا ہوں آپ جی در سے گزرے پتھر بول پڑے آپ جی در سے آپ جی در سے آپ جی در سے گزرے پتھر بول پڑے موٹھی میں وہ جاگ ککر بول پڑے آپ جی در سے گزرے پتھر بول پڑے موٹھی میں وہ جاگ ککر بول پڑے ساکی نے جب پر دیئے وحدت کی میں سے اللہ اللہ دلوں کے ساکھر بول پڑے آپ جی در سے آپ جی در سے آپ جی در سے گزرے پتھر بول پڑے مجھ پر پہرا دے گا ککر بول پڑے ایک مجھ پڑے مجھ پڑے ہم جی در سے آپ جی در سے آپ جی در سے گزرے پتھر بول پڑے آپ جیدر سے گدر پر دھر بول پڑے مر غب کے جب سر کے کر دیئے دو ٹکڑے میں اللہ کے شیر ہوں ہے دھر بول پڑے اللہ کہتے ہیں مر جاؤں تیسے سبان اللہ کہہ دے کہہ دے مر جاؤں میں اللہ کا شیر ہوں دھرہ تسیمی کہہ دونا میں اللہ کا جیدر شیر ہے او بولو گی دڑنا بولو میں اللہ کا شیر ہوں میں اللہ کا شیر ہوں انہیں تھے کہ بلے بھی آئے نے شیر بھی آئے نے جماعت اسلامیہ لے بھی آئے نے فضل اور مانہ نے بھی آئے نے سارے بولونا میں اللہ حق ہے بولو بولو میں اللہ حق ہے پیپل پارٹی آلے نراد ہو جانگے سوڑے ہو تسیمی آئے ہو تسیمی کہہ دے روز نہ جایا جی میں اللہ کا شیر ہوں میں اللہ کا شیر ہوں درہ مل کے میرے نال لل میں اللہ کا شیر ہوں حیدر بول پڑے غار سور میں داخل ہوئے جو دونوں یار میکڑی نے تن دیا جالا کہ وہ تر بول پڑے توجہ کرن کرونا میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو جا رہے ہیں آقا سانو دو چیزہ دے کے کہیں ترک تو فیقن عمر ہیں لم تا دلو ماتا مسک تم بھی ہے ما آقا فرما دنے میں دو چیزہ دے کے جا رہے ہیں ما دو چیزہ دے کے دو چیزہ دے کے تیسری کوئی نہیں دو چیزہ دے کے نبی نے تیجید نام نہیں لے آؤ میں دو چیزہ دے کے جا رہے ہیں ما زرہ غور کرو محنبیاں پیچھے جانوالے ہو زرہ غور کرو امامہ دیاں تقلیدہ کرنوالے ہو میری سرکار فرما دیں میں میں دو چیزہ دے کے جا رہے ہیں ما انہ دوتے عمل کرتے رہو گے قدی گمراہ نہیں ہوگے سوڑیاں کیڑیاں دو چیزہ میں آقا فرما دیں میں کتاب اللہ ہے وَسُنَّتِ ایک رب دا قرآن ہے دو جی محمد دیت سنتِ حدیث ہے کیوں جی میں فرقے دا آواز دے نہیں کر رہا قرآن حدیث دا آواز ہے کہا دا آواز ہے جے فرقے دا آواز کرا تے بول پہ آج یہ تھا نو کھلی چھکی یہ جے گل کسے فرقے دی کرا مینو نا بیندے آجے مین برتے میں نراض کوئی نہیں تھوڑے تھے پھڑ کے تھلے لاتے آجے یہ قرآن حدیث سناوہ دنو رب دا واسطہ سیننا اللہ کے لے جائے آجے میرے ربی کنیا چیزہ دیکھے گیا قرآن قرآن بولو قرآن ایدنہ باغ محمدی ایدنہ باغ واوہ باغ محمدی سوڑا باغ کی نے لایا اللہ نے مالی آہا ہاہا ہاہا باغ کی نے لایا مصطفیٰ نے مالی محمد تے اگری گل اس باغ دے پھولتے بوٹے میرے محمد صحابہ صل اللہ اے بھی نہیں قرآن کہہ رہا فرمایا محمد ایدر رسول اللہ سل اللہ اللہ سوڑا لیا تے نو مدینہ لے جائے یہ کوئی ہور کسرے تے کٹ دے انہو ہور ٹھیک کر ماشاءاللہ بڑا بڑا سوڑے بڑی سونی بہار لگیئے جیوے جیوے قرآن پڑھنے اللہ دی بھر بڑھنے تھکاوٹ لے دی جا رہیئے لہو میں درہ قرآن پڑھنے لگیا درہ رکھ ہیں دی ایک کو تے ہاتھ تے لگے بہار تے اللہ دے بندے ہو جان حشاش تے بشاش قرآن درہ سنو فرمایا واللذی مہمہ حشد داگا واللک فار روح مہمہ بینهم تراغ مرک کانسر جدائب مہمہ 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 سلم اللہ اور بندے تے بندے رہ گئے ایک کانفرنس اینی مقدس مبارک روحانی ہے مولانا خالد صاحب دی مولانا محمد علی صاحب دیا دعاوہ نے آج میرا ایمان ایمان حاجی ولی صاحب دوسرے میرے بھائیو آج میرا ایمان اور تو اڈا قرآن سننواستے آج صرف بندے ہی نہیں اللہ نے اسمان تو فرشتے بھی پیج دی تے رہے کہو در اسمان اللہ مہمہ تے پھر کیوں نہ قرآن پڑھئیے تے کیوں نہ سی سبان اللہ کہیے تے کیوں نہ سنیے سنائے محمد رسول اللہ واللذین مراؤں محمد رسول اللہ لن ملیم اللہ یواری فوائم تیمینو فرکان دیو نا مینو کیندو نا مینو پرندو تو کبول کر فیس لکوران دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شاندار کوئی ہور نہیں کوئی ہور نہیں ذرا مل کے پڑھ لوڑا میرے نال نال جدا کوئی ہور ہے وہ نہ بولے جدا ہور کوئی نہیں بس آمین دلالے وزہاد چیرے والے واللہلتیاں غلفان والے علم شراد سینے والے والاسورز زمانے والے ایوہل مزم مل دی کملی والے ایوہل مدسر دی چادر والے یاسیم دے دندان والے ما ینتی کوانی الحوا دی زبان والے ما قضب الفوا دو ما را دے دل والے ما دا غلبہ سروہ ما تغادیاں کھا والے و جدا ہور کوئی نہیں کہلا دا سردارے نبی دا ایمامے جدا ہور کوئی نہیں بس میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم دھرا میرے نال نل کہنے جاؤ وڈے بھی کہو چھوٹے بھی کہو بچے بھی کہو جوان تے بڑے تے میری اماوا بہنا جی تے بیٹھیانے اوہ بھی دھرا نبی پاک دینا سن کے جھوم دیا جاؤ جھوم جاؤ جھوم جاؤ سرکار دینا سن کے جھوم جاؤ جھوم جاؤ میں اللہ ہو اکبر اللہ تُو قبول کر فیصلہ قرآن دا اور دھرا بولو اور بولو تھوڑے تھوڑے مہور کھولو تُو قبول کر فیصلہ 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 تُو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی ہو رہے میرے نبی بھی شان دا زلفادیاں قسمہ خدا آپ کھاوے زلفادیاں قسمہ خدا آپ کھاوے انگل پیاری جاہا اٹھ جاوے اگل پیاری جاہا اٹھ جاوے تُوٹے ہو جاہا چند آسوان دا کوئی ہور نہیں میرے نبی بھی شان دا اگلی گلویں سن لے ختمے نبوت دا او یا ایلا میں ختمے نبوت دا او یا او یا او یا او یا شہرِ اسلام بھی موجود میں کریم بن کریم بھی موجود میں خطیب بن خطیب شیخ و پورے توانوالے حافظہ درمان شیخ و پوری حافظہ اللہ تعالی وہ بھی تشریف لے آ چکے میں تائیتِ بے کہہ رہے ہوا ختمے نبوت دا او یا ایلا میں ختمے نبوت دا او یا ایلا میں گوائی پیا دے دا خود رب رحمہ میں مکالہ ہویا مرز بھی ماندار نعرے تکبیر نعرے تکبیر شان مصطفی مقام مصطفی عزمت قرآن حضرت مولانا قریر اکبر اسد صاحب جدا تو قبول کر فیصلہ قرآن دا اوچی سبان اللہ کا میرے سست سامین تو قبول کر فیصلہ کوئی ہور نہیں کوئی ہور نہیں میرے نبی دی ہے کوئی کسے ماں نے جمع ہے کیوں جی رب نے امہ ہی نہیں پیدا کی جنہیں میرے محمد ور کا جمعہ ہوئے کسے ماں نے جمع ہے رب نے کلے کوئی نہیں بس ہے تو میرے محمد آو دا نبی دی شان دی لڑی پرو کے پھر سامنے راکھ کے پھر تیرے کو لجاست لے لوا کینا ہے میرے پیر دا کچھ ہی نام لگو ادھا مطلب ہے توڑا دل کردہ ہے تقریر علی بہم مقامہ نا ہاں جی فیالو ٹھیک ہے جنار آئی تسی بولے تو پھر تاڑا آلو اے گا آدھرے کوئی بندہ سی پھر تقریر شروع کرنی اندیس اندھو کل مقدی نہیں سی مولانا خالد صاحب نو ملیا کہندہ ہے جی مولانا خالد صاحب توڑا جلسہ ہے تو جلسہ بڑا بڑا ہے آٹھ سو وزار بندے ہونا ہے تے مینو ایک مسئلہ ہے ہے کی پہلی کہلتا ہے کہ میں توڑا جلسے تقریر کرنی ہے دوجی کہلے کہ میرے کل چھتی مقدی نہیں مولانا صاحب کہلے لگے چھتی مقالمی ہے چھتی مقالمی آدھا جی مقدی نہیں آخر جی تو مکانی ہوئے تو کہہ دیمی آخر دعوانا الحمدللہ یہی کہنے ہو نا انہیں یاد کرنا شروع کر دیتا ایک کو کٹ کر یار ذرا یاد کردہ رہا کردہ رہا کردہ رہا ایک دن دو دن چار دن پنک دن اٹھ دن جلسہ آگیا تقریر شروع ہو گئی ان جو شروع ہویا ستارہ چکیو سولہ چکیو لہوریو بوئے آسلالے ہو اے دگی تو چھانگے مانگے تو قریب تو دور تو جو شروع ہویا دس منٹ ادھا کھنٹا کھنٹا ڈیڑھ دو ٹائی جانی نہ چھڑے بندیاں نو بڑا غصہ کوئی نو مبیل بخائے میں نو بخائی جاؤ میں کڑے بیکھنے نہیں لالالو زور کوئی مبیل بخائے کوئی کڑی کوئی مکہ کوئی کسون کوئی پوری با تیاری ہے ایسی دیت ایسی باس نہیں کرتا مہدری کوئی جناب دیشلوار کھچے کو با کوئی کمیز اخیروں پریشان ہو گیا وہ نے کیا ہون سولہ چکیئے لیندے نے جو بہت ہی پریشان ہو گیا آج ہے چنگا جی نہیں نہ جان چھڑ دیتے پھر انہا لیلہ و انہا الہی راجی ہونا وہ نے تسی بولنے نانا پھر انجی ہونا ہے توڑے نانا کینہ ہے میرے پیر دا والا تیرا شکرے تو نکی جی نعمت لے کے دنیا دیا وڑیاں وڑیاں نعمت ایسی گناہگار نو عطا کر دیتیا اے نکی جی اکھانی نعمت جی اے اکھان دیا نا دے میں نو پتہ ہے میں موی سوا گئی پھیرنے سانا حالو بانے سانا ٹریکٹر چلانے سانا کئی بندیاں دے شیر پاڑنے سانا کئی کلو پڑوانے سانا کئی نو ڈانگا مارنے سانا یا کلو کھانیاں سانا اللہ تیرا شکرے تو وکھا لے کے قرآن دی دولت دیتی تی سونیا ربا تو ممبر تے با دیتا نبی دا قرآن پڑا دیتا تی یا اللہ میری دعائے جب تک زندگی یہ قرآن پڑ دا رہا جان نکلے ربا زبان تی ترہ قرآن ہوئے تیرے نبی دی شان ہوئے جارہ نام لگو میرے پیر تھا جاگ دے پیو کے سونگے ہو یہ تھے یہ سولا چاکی ہو کیوں جی اور سولا چاکی ہو کہ قصور چلے گئے ہو کہ لاہور ہو یہ دزل ہے قصور ہو سولا چاکو کے لاہور ہو اچھا میں سمجھا فر بغداد چلے گئے رہے اللہ تنم مدینہ لے جائے کینہ ہے میرے پیر تھا اللہ انترہ توجہ رکھیا یہ توجہ پوری محمد باپ دا کینہ ہے ماں دا کینہ ہے دادے دا کینہ ہے دادی دا کینہ ہے بولو فاطمہ نانے دا کینہ ہے وحب نانی دا کینہ ہے برہ برہ ایدھر میرے والد توجہ جی علماء اکرام دو دا پیلان والی دا کینہ ہے حلیمہ ایتھنو آئیاد ہے وہ دے پیوہ دا کینہ ہے چلو ابو زویب خامد دنا حارس بن عبدال عزا وہ دے قلیت ابو کبشا قبیلہ بنو ساد بیرے پیر دنا کیے اچھی توجہ کینہ ہے پھر سنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مراف بن قسی بن قلاب بن مرہ بن قعب بن لعی بن غالب بن فحر بن مالک بن نظر بن کرانہ بن خزائمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مدر بن نظار بن معد بن ادنان بن اود بن ہمیسہ بن سلاوان بن آوز بن یود بن کموال بن قبیل بن اران بن ناشد بن ہیزان بن بلداس بن یدلاف بن تابخ بن جاہن بن ناہش بن ماغی بن عید بن عبکر بن عبید بن اد 정부ان بن حمدان بن سنبر بن یسرمی بن یحضن بن ینہن بن اراوا بن عید بن زیشان بن عیسر بن افلاد بن احام بن مکسر بن ناحس بن زارے بن سمی بن مزید بن اوزہ بن ارام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناہور بن سارو بن راؤو بن فالخ بن آبر بن شالخ بن ارفقشت بن سام بن نوہ بن لامت بن متوشلخ بن ادریس بن یارو بن مہلائیم بن کینان بن آنوشہ بن شیس بن آدم علیہ السلام علیہ السلام علیہ مصطفیٰ علیہ مصطفیٰ علیہ مصطفیٰ علیہ محمد اکبر جائے علیہ مصطفیٰ دیکھے آئی دیڑے قرآن حدیث پڑھ دیں لوگ کر دیں مو چم دیں اللہ دی میربانی نار اور توانو تے بندے وہ اٹھ نہیں دیں دیں مار جان دیں اور پھر پھر کے دروازیاں تھے ساڑے کئی متھیں چم دیں کئی مو چم دیں کئی ہاتھیں چم دیں ساڑوں لوگ ممبر تے باہ دیں اور جڑا ممبر ساڑوں لبے ہے تو اڈیاں ممبری ہیں کرسیاں سال واسدے دو سال واسدے وہ بھی کپ جان دے ہو ٹوٹ جان دے ہو مر جان دے ہو جڑے ممبر تے رہا بنے ساڑوں باہ ہے انشاءاللہ اے ممبر مر دے دم تک ساڑے کلو کوئی کھو نہیں سکتا کوئی کھو سکتا ہاں جی تھاگ گئے ہو چلیئے کہ میرے آقا جنابِ محمد بولونا جنابِ محمد پہلے عید پڑی یہ درہ قرآن دیتا کہ توڑا مو مٹھا ہو جائے دوسرے تازے ہو جاؤ تازے فریش 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 ہو جاؤ یس ہو جاؤ پریس ہو جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم سانو محبتِ قرآن حدیث نال انہاں نو عشق سانو محبتِ میں کیا عشق لفظ وخا میں نو عشق کیڑی لغت دا لفظِ عشق ادا باب بنا ادا فائل بنا ادا مفعول بنا لا بہت زبوتا تو کہوے گا فائل آشق ہے اسم مفعول مشوق ہے میں کیا عشق بھی بزاری لفظے مشوق بھی بزاری لفظے ہاں لا سنو ذرا ساڑی محبت بسم اللہ الرحمن الرحیم دو میں ادھ کھڑ کر کے کہو سبحان اللہ بسم اللہ بہت ہی کہا لے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کھڑی رکھت وائذن ڈوب کھڑرت وائذن ڈبان صویرت وائذن عشارت طيلت واذا لوحوش اشیرت واذا بحار سجیرت واذا لفحوش زویدت واذا ملطودت سئلت واذا بحار سجیرت کیوں جیال حدیث وقرآن آدھا کی نہیں جیتو دل کرے سنو میرے کھولو جیتو دل کرے نبی دی حدیث سنو میرے کھولو انشاءاللہ میری زندگی مجھے کوئی نہیں کہہ سکے گا انہوں گرمبر نہیں ہوں دی ناب نہیں ہوں دی صرف نہیں ہوں دی حدیث نہیں ہوں دی قرآن نہیں ہوں دا اللہ دی میرے بڑھنے سنو قرآن بھی یادے سن نبی دی حدیث بھی یادے کہو الحمدللہ نو آخری حدیث سنو تیہوڑ میں تاہو چھوٹی دیل لگیا علماء بڑھے آگے رہے میرے آقا ایمہ میں کائنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک و سنتی اند فساد امتی فلغ اجر ام آت شہید آقا فرما دینا ہے جو تو بہت زیادہ رولے پہ جانگے جو بھی آج پہ لے کہ کوئی نہیں پہ جو تو بہت زیادہ فتنے پہ جانگے فساد پہ جانگے اختلاف پہ جانگے گرو بن جانگے دھڑے بن جانگے جماعتہ بن جانگی کوئی اپنے وال بلائے گا کوئی اپنے وال بلائے گا کوئی کہوے گا میرے وگڑے وال آجا کوئی کہہ گا میرے مولبی دی من لے کوئی کہہ گا میرے پیر دی من لے کوئی کہہ گا میرے امام دی من لے کوئی کہہ گا میرے جلانی دی من لے کوئی کہہ گا میرے مجدد دی من لے اللہ میری توبہ فتنے بڑے ہوں گے فساد بڑے ہوں گے چگڑے بڑے ہوں گے میرے دوستہ کھچن والے بڑے ہوں گے گمراہ کرن والے بڑے ہوں گے سرکار نے فرمایا جیڑا ہو دو سارے انو چھڑ کے سارے فتنے اکولوں بچ کے سارے اختلافاتوں بالا تروگے من تمسا کا باب تفاول تمسا کا یا تمسا کو تمسکن فہوا متمسکن و تم اسی کا یا تمسا کو تمسکن فدا کا متمسکن من تمسا کا بے سنتی من تمسا کا بے سنتی اندہ فساد امتی من تمسا کا من شرطیاں تمسا کا فیل ماضی ہوا اندہ فیل بے سنتی جار مجرور ملکے متعلق نبی پاک نے فرمایا من تمسا کا بے سنتی جیڑا سارے رولے چھڑ کے میرے قرآن تے عمل کرے گا میری عدیش تے عمل کرے گا میری سنت تے عمل کرے گا فالہ ہوں میں عط و عجر شہیر آپ کا فرما دیں اللہ نو او اس موقع تے سو شہید برابر عجر و سواب اتا فرما دیں گے سواب سواب کنے ہیں سواب کنے ہیں اختلاف دے بے لے جی ملکل سواب کنے ہیں اختلافات دے بے لے نبی دی سنت تے عدیش تے عمل کرنا کنہ سواب ہے نبی دی حدیسہ یاد کرنا کنہ سواب ہے بولو سو شہیدہ دا اوٹ حدیس ہو گئی کنتلہ شفیہ و شہیدہ یاد کرن یاد کرنا تے عمل کرنا اللہ دو میں کم کٹھائی کروال ہے آمین کہہ دے ہو ہاں دی نبی دی حدیسہ یاد کرنا کروگے شروع جبادہ لیاسی کروگے اب ایک اُنا سیاہ باوی کر دے سن ابو بکر نو ایک سو بیالی حدیسہ یاد کرن طالب علمو طالبات عوام الناس علماء کرام توجہ کرو ابو بکر صدیق نو ایک سو بیالی حدیسہ یاد کرن عمر فاروق نو پانچ سو انتالی حدیسہ یاد کرن جناب عثمان نو ایک سو چھالی حدیسہ یاد کرن جناب علی نو پانچ سو چھاسی حدیسہ یاد کرن عبداللہ بن مسعود نو اکھ سو اکھ تالی حدیثیں یاد سن عبداللہ بن زبیر نو تیتی حدیثیں یاد سن دوستو عبداللہ بن عمر نو سولہ سو تری حدیثیں یاد سن ابو امامہ نو دو سو پنجا حدیثیں یاد سن ابو زر نو دو سو اکاسی حدیثیں یاد سن ابو سعید خدری نو ایک ہزار ایک سو ستر حدیثیں یاد سن کعب بن مالک نو اسی حدیثیں یاد سن ابو موسیٰ عشری نو تین سو پنج حدیثیں یاد سن ایسے طرح حضرت برابن عاظب نو تین سو دو حدیثیں یاد سن اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ نو ایک سو تریٹھ حدیثیں یاد سن اور اسی طرح حضرت سال بن ساد نو ون ایٹ کی ایٹھ حدیثیں یاد سن اج اینیا کو حضم کر لو ہاں جی تسی بھی یاد کرو گے کنیا کنیا یاد کرنی ہے کٹ تو کٹ کنیا وات تو وات پوری بخاری پتہ ہے نا بات لمبی ہو جائے گی امام بخاری رحمت اللہ علیہ سلیم بن مجاہد فرما دے میں محمد بن سلام بکندی کہتو رحمت اللہ علیہ امام بخاری دے بخارہ دے استاد رحمت اللہ نے انہ دی محفلچ گیا اور امام محمد بن سلام بکندی رحمہ اللہ مجھے کہنے لگے توجہ کیجئے ارے سلیم بن مجاہد کاش کے چند روز پہلے کاش کے چند روز پہلے تالبات محمد بن سلام بکندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ارے سلیم بن مجاہد یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں ارے سلیم بن مجاہد سلیم بن مجاہد کہتے ہیں اس بچے کی جستجود تلاش میں میں نکلا بناخر اس بچے کو میں نے پا لیا میں نے کہا بیٹے میں نے سنا ہے تیرے بارے تجھے رسول اللہ کی ستر ہزار احادیث زبانی یاد ہے فرماتے ہیں بلکل مجھے رسول اللہ کی ستر ہزار احادیث یاد ہے اصناد کے ساتھ یاد ہے علن کے ساتھ یاد ہے اور جس حدیث کی وابت ہاں مجھ سے سوال کریں گے میں فیل فور بتا سکتا ہوں حدیث مرفوع ہے مقتوع ہے موقوف ہے راوی کہاں پیدا ہوا کہاں فوت ہوا ارے بخاری بطری عظمت کو سلام کرتا ہوں دوستو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے امام بخاری بغداد گئے اہلِ بغداد کو جب پتا چلا حافظ الحدیث آیا ہے اہلِ بغداد کو جب پتا چلا محدثِ زمہ آیا ہے امام بخاری آیا ہے اسماعیل کا بیٹا آیا ہے وہ آیا ہے وہ جس نے ایک ہزار سے زیادہ علماء سے حدیث پڑی ہے انہوں نے دس بندے اکٹھے کیے ہر آدمی کو دس دس احادیث یاد کروا دی اور کیسے یاد کروای مقلوب الاسناد والمطن سند اہو مطن اور دس حدیثیں ہر آدمی کو کل کتنی ہو گئی ایک سو حدیث جب امام صاحب تشریف لائے ہر بندے نے دس دس حدیثیں پڑی غلط مطن اور غلط سند کے ساتھ امام صاحب فرماتے ہیں لادری 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 میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا وہ کہنے لگے امام کیسا ہے کہتا ہے میں نہیں جانتا اسے تو کسی بات کا پتہ نہیں جب انہوں نے سو حدیث پوری کر لی ارے سولہ چک برکی کے بسنے والوں کن کھول کے سن لو جب انہوں نے سو حدیث پوری کر لی امام صاحب فرمانے لگے اب سنو پہلے تم نے پڑھی میں نے سنو اب میں پڑھنے لگا ہوں اب میری باری ہے امام بخاری نے پہلے وہ سو حدیث پڑھی جو انہوں نے پڑھی تھی پھر وہ سو حدیث پڑھی جو بالکل ٹھیک تھی اور صحیح صحیح مطن اور سند کے ساتھ تھی لوگوں اہل بغداد میں جب امام بخاری کی زبان سے دو سو احادیث سنی علماء کرام اہل بغداد بول اٹھے چلا اٹھے انما ہوا آیت من آیات اللہ تمشی علا وجہ الارض ما خرقہ اللہ للحدیث خدا کی قسم یہ امام بخاری تو اللہ کی زمین میں اللہ کی نشانیوں میں سے چلتی پھرتی ایک نشانی ہے ہمیں تو ایسا لگتا ہے اللہ نے بخاری کو پیدا ہی حدیث لیے کیا ہے سوارے تکبیر سوارے تکبیر بس منو گل مکاہم دے ہو توجہ اللہ اکبر جیڑا بندہ سارے فرقیانو جھڑ گیا نبیدی حدیث تھی عمل کرے گا انہوں کی نا سوا ملے گا انہوں نے ایمان نلدہ سے آجے لڑائی نہیں چگڑا نہیں اہل حدیث فرق ہے بلکل نہیں کیوں فرقہ اوے جیڑی نسبت کسے پینڈو والے ہاں جی جیڑی نسبت کسے شیر والے جیڑی نسبت کسے بستی والے جیڑی نسبت کسے ہستی والے اہل حدیث تھی نسبت صرف قرآن والے محمد تھی حدیث والے ہیں ماہ اہل حدیث دغارہ نشراسیم ماہ اہل حدیث دغارہ نشراسیم بقول نبی چون چرام شراسیم اصل دین آمد قرآن اللہ موظم داشتن پس حدیث مصطفیٰ برجہ مسلم داشتن اہل حدیث قرآن دا نام ہے نبی دی حدیث دا نام تائیت میں اہل حدیث تُو شدنا اے پیرا فقیرہ دے والے کہو سبحان اللہ سولہ برجی والے اب بولنا دارا تُو شدنا اے پیرا فقیرہ دے والے میں شدنا بدر منیرہ دے والے کہو کہو سبحان اللہ سبحان اللہ حالے بھی تھوڑی تھکی تھکی ہے یہ دے بدلے میں کھڑڑا ڈیڑھ میں ہو اور تقریر کراؤں تُو شدنا اے پیرا فقیرہ دے والے میں شدنا اے پیرہ دے والے اور تُو شدنا اے تُو شدنا اے پینڈا تے شہرہ دے والے میں شدنا بلالہ زبیرہ دے والے مدینہ تُو شدنا بلالہ زبیرہ دے والے تُو شدنا بلالہ زبیرہ دے والے تُو شدنا بلالہ زبیرہ دے والے تُو شیوی کرو گے نا ساڑیاں بچیاں عربی بولن ساڑیاں بیٹیاں عربی عربی بول چال سکھو گرہمبر صرف ناغ سکھو قرآن ناظرہ پڑھو ترجمہ پڑھو حدیث پڑھو سند سلسلہ حدیث پڑھو لسنو اللہ دی میربانی نال پوری توجہ پوری طالب علمو طالبات علماء عوام الناس پوری توجہ اللہ دی میربانی نال میں پوری بخاری مولانا عبداللہ سعید رحمت اللہ علیہ کو لوں پڑھی اونا حافظ محمد گودلوی رحمت اللہ علیہ کو لوں اونا حافظ الحدیث حافظ عبدالمنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ کو لوں اونا شیخ القل سید رزید حسین محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کو لوں اونا شاہ عساق کو لوں اونا شاہ عبدالعزیز کو لوں انہ شاہ ولی اللہ بن عبد الرحیم دیلوی کولو انہ ابو طاہر محمد بن ابراہیم المدنی کولو انہ شیخ ابراہیم القردی کولو انہ احمد الكشاشی کولو انہ احمد بن عبدالقدوس ابو المواہب الشناوی کولو انہ شمس الدین محمد بن احمد بن محمد الرملی کولو انہ احمد بن زکریہ بن محمد ابو یحیہ انساری کولو انہ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن حجر اسکلانی کو لو انہ ابراہیم بن احمد التنوخی کو لو انہ ابو العباس احمد بن عبی طالب الہجار کو لو انہ سراج الحسین بن مبارک الزبیدی کو لو انہ ابو الوقت عبدالاول بن عیسیٰ بن شعیب کو لو انہ ابو الحسن عبدالرحمن بن مدفر دابودی کو لو انہ ابو محمد عبداللہ بن احمد السرخصی کو لو انہ ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن مطر بن سہلے بن بشر الفربری کو لو انہا ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم امام بغاری کو لو انہا امام حمیدی کو لو انہا صفیان کو لو انہا یحیٰ بن سعید انساری کو لو انہا محمد بن ابراہیم التیمی کو لو انہا الکمہ بن وقات اللیسی کو لو انہا عمر بن خطاب کو لو انہا محمد مصطفیٰ کو لو انہا جبریل امین کو لو انہا رب زلجلال کو لو باب قول اللہ کتاب بدل وح باب قول اللہ انا اوہینا الی کما اوہینا الی نوہی والنبیین من بعد حدثنا الہمیدی عبداللہ بن الزبیر حدثنا السفیان قال حدثنا یحی بن سیدن الانسار قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہو سمع الکمت بن وقاسل اللیسی یا یقول سمعت امر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وعنی المنبری یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما نمر اما نبات فمن كانت هجرته الى دنيا يشیبها او الى امرات ينكهها فهجرته الى ما هاجر انه باب قول اللہ ونظر الموازین القسط ليوم القیامة وان اعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المخشط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر حدثنا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضیل ان امارت بن القعقہ ان ابی زرحہ ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الى الرحمن خفیفتان علی اللسان سقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين اللہ و بحمده ساڑے شیخ دی اللہ علم اندر عمل اندر زندگی اندر اللہ برکت نازل فرما الحمدللہ انہ نے قرآن و حدیث اکھا دی بنائی موجود نہیں لیکن الحمدللہ اللہ تعالی نے انہ دے دل دی جڑی بنائی ہے او کھوڑ چھٹی ہے الحمدللہ اے اللہ پاک دی عطا ہے کہ جدری انسان دا دل لگ جاند ہے تے او چیزا انسان دے ذہن اندر دماغ اندر اور دل دے اندر محفوظ ہو جاندی ہے نہیں طفل